سو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو دن سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے دوستوں اور فیملی میمبرز کے کہنے پہ یہ کرونا کا وہ جو ویسینیشن کا فسٹوز ہوتا ہے وہ لگوا لیا پہلے ایک دن تو کچھ نہیں ہوا لیکن دوسرے دن سے جو پورا بدن درد اور ٹیمپریچر وغیرہ ہونا شروع ہوا اس نے کافی حالت خراب کر کے رکھی ہوئی ہے پر ایک آپ سے ملنے کا ایک وعدہ رہتا ہے اچھا رہتی ہے اس کے منہ اچھا بھی نہیں لگتا تو شاید آپ کو میری آواز میں کچھ فرق لگے یا تھوڑا سا عجیب لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں ان میں سب سے بڑا قصہ جو آج میں آپ سے کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے سنا ہوگا بہت اس کے بارے میں چرچہ ہے ڈیفرنٹ میڈیا کے اوپر اور وہ قصہ جڑا ہوا ہے چھوٹا راجن کے ساتھ آپ سب کو معلوم ہے کہ دو ہزار میں چھوٹا راجن کی اوپر بینککوک میں ایک چاند دیوہ حملہ ہوا وہ کیسے ہوا کیوں ہوا اس کی بہت ساری آٹکلیں جو ہیں وہ سوچل میڈیا پہ نیوز پیپر میں میکزین میں آتی جاتی رہی لیکن کچھ اندر کی باتیں جو شاید آج تک لوگوں کو معالم نہیں ان کی باتیں کریں گے کیونکہ مزہ انہی چیزوں کا آتا ہے جو ہٹکے ہوں جن کے بارے میں بہت محنت کر کے ریسرچ کر کے جو میں نکالتا ہوں اندر کے فیکٹ ان کی بات کرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار کے اپریل میں مجھے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے میرے سے کنٹریکٹ کیا کہ میں ان کے لیے ایک چھوٹا راجن کی ایک ڈیٹیلڈ انٹریویو کروں میرے سے پہلے کچھ لوگوں سے وہ بات کر چکے تھے لیکن کسی سے وہ انٹریویو کرنے کا کسی نے ہم ہی نہیں بھری تو اپریل کے بعد ڈیڑھ دو مہینے وہ بات آگے نہیں بڑھی کچھ میں اپنے کاموں میں بیزی تھا کچھ جو ایجنسی کے بڑے جو ایڈیٹر تھے وہ کسی اور سٹوری میں بیزی تھے تو آ کر جا کے جولائی میں یہ ہماری جو ڈیل تھی وہ انٹریو کرنے کی اکیس جولائی کو وہ فائنل ہوئی اور اس کے بعد میں نے اپنے جو سورسز تھے ان کے ثرو یہ سب جاننا شروع کیا کہ چھوٹا راجن کہاں ہے کس کے پاس رہ رہا ہے کیا وہ اس کو ملنے کا سازن ہو سکتا ہے تو یہ سب باتیں کام کرتے ہیں اتنی مجھے خبر تھی کہ وہ بینکک میں ہے اسٹریلیا سے شفٹ کر کے وہ بینکک آ گیا تھا لیکن تھائیلینڈ تو بہت بڑا کنٹری ہے بہت بہت ہے اس کا اسی طرح بینکک جو ان کی راج دھانی ابھی بہت بڑا سٹی ہے کاؤسمو پالیٹن انٹرنیشن ڈیول کا سٹی ہے تو چھوٹا راجن کو ڈھونڈنا اتنے بڑے شہر میں کیوں آسان کام نہیں تھا تو اس چکر میں میں نے اپنے جو کچھ سورسز تھے ڈیمن انڈسٹری کے ان سے میں نے رابطہ پیدا کیا ان سے کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کیا بینکک آ جاؤ تو وہاں اپنا آجمی کے تھروں تھروں کرتے کرتے آپ کو چھوٹا راجن سے ملا دیں گے اور وہ ایسے چھ سات مہینے تھے جب چھوٹا راجن کا میرے ساتھ فون کے اوپر رابطہ بند ہو گیا تھا اس کے پہلے اس کا فون آتا تھا کبھی تو اس میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہ کہاں سے آیا وہ پلس فیفٹی ٹو آگے ڈیش ڈیش کر کے نمبر آتا تھا اور وہ شہد کوئی کسی سیٹرلائٹ فون کا جہاں بھی وائس آور کا کوئی فون آتا ہوگا کچھ تو اس کو ٹویس کرنا واپس فون کرنا نہیں ہوتا تھا اس سے تو خیر میں نے رسک لیا میں جولائی کے لاسٹ ویک میں بینکک آ گیا اپنے دوستوں کو ملا چار پانچ دن وہاں پہ روکا لیکن کوئی بات نہیں بنی واپس آنا پڑا مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لئے بہت پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشنٹ میرے میں بہت ہے میں سالوں تک انتظار کر سکتا ہوں ایک اچھی سٹوری کے لیے ایک اچھی خبر کے لیے تو دو بار ماہ آگست میں پھر بینکک آ گیا میرا پاسپورٹ ہے میں اس کی آپ کو اسا ویزا کی ڈیٹیلز میں بتا سکتا ہوں اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے میرے پاس تو آگست میں میں جب گیا تو وہاں پہ میرے ایک مطر تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا ڈائمنڈ کے بہت بڑے بیوپاری ہیں اور بینکک میں ان کا اس زمانے میں تقریباً اس سے تھوڑی در پہلے تک ایک بہت بڑا ان کا ڈائمنڈ کا بزنس تھا کہتے ہیں کہ پورے تھائیلنڈ میں ان کی جو کامپنی تھی ڈائمنڈ ٹریڈنگ کی وہ سب سے بڑی کامپنیوں میں سیکھ گنی جاتی تھی ٹاپ کی تین چار میں سے اس کامپنی کا نام تھا وائٹ جنس اور وہ جو اس کے مالک تھے وہ میرے مطر تھے وہ کیسے تھے میں آنے والے کسی اپیسوڈ میں بتاؤں گا وہ اپنے آپ میں ایک الگ قصہ ہے تو میں نے ان سے بات کی اور جو مطر تھے ان کے وہ اس ٹائم پہ بینکک چھوڑ کے زمباوے اور ساؤٹھ افریقہ میں بزنس کرنے چلے گئے تھے اور ہیڈکوارٹر نے اپنا زمباوے بنا لیا تھا تو یہاں پہ ان کی کچھ پرالیم ہوئی تھی لیکن ان کے جو اس سمیں پہ ڈفینس مینسٹر تھے جو تھائیلینڈ کے وہ ان کے پرسنل پرینٹ تھے تو ان کا جو پینٹا ہاؤس تھا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے وہ میرے بھائی کے مطر جو لائیمنٹ کے ڈھیلر تھے بہت بڑے ان کی اس سمیں کے پرائیم ملیسٹر فارن ملیسٹر میمبرز او پارلیمنٹ بڑے بزنسمن ان سے ان کا کافی لینا دینا تھا اور وہ کئی پارٹیز میں کرنا دھرنا تو دس مین دس پرینڈ ڈاو مائن ہی وز ون او دا ٹاپ ڈاو سیلیبیلٹیز ان تائیڈر خیر ان کے سورسز کی ترو ان کے کسی رشتے دار کے گھر پہ میں پھر دوبارہ جا کے رکا تین چار دن انہوں نے دوبارہ پھر مجھے بھلایا اوگسٹ میں لیکن چھوٹا راجن سے ملاقات نہیں ہو سکی اتنا کنفرم ہو گیا ہر بار کہ چھوٹا راجن جو ہے وہ بینکوک میں ہے لیکن کہاں پہ ہے وہ پتہ نہیں چل دا تو خیر میں نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی تو میں سپٹیمبر کے فرسٹ ویک میں پھر گیا چوتھی بار اور میں تُڑھا نراش ہوا کہ ہماری جب انٹرویو کی بات فائنل ہو رہی تھی اس آدمی نے بول دیا کہ اس کا چھوٹا راجن سے رابطہ ہوا لیکن بعد میں وہ بات غلط نکلی وہ بلاف کر رہا تھا میرے ساتھ کہ میں اس سے میری بات ہوگی اور دو تین دن میں میں آپ کو ملا دیتا ہوں تو وہ بات مجھے بعد میں معلوم پڑھا کہ وہ غلط بات تھی خیر میں وہ اکٹوبر میں سپٹیمبر میں واپس آ گیا فسٹ ویٹ میں پھر بابے تو یہ چاروں پانچ ایک اور بار میں گیا تھا بیٹ میں تو پانچ ویزے میرے جو ان دو تین مہینے میں لگے ان کی ڈیٹیل میرے پاسپورٹ میں ہے اس کے بعد پندرہ سپٹیمبر کی رات کو چھوٹا راجن پر حملہ ہوتا ہے اور سولہ تاریخ کے اخباروں میں دنیا بھر میں جو خبر پھیلتی ہے تو میں نے جو سوچا کہ اب اٹیک ہو ہے تو اب تو چھوٹا راجن کو ڈھوڑنا آسان ہوگا کیونکہ وہ کس نہ کسی ہوسپیٹل میں ہوگا کچھ ٹرکے لینڈ کرتے صبح صبح یہ خبریں آگئی تھی کہ وہ ہوسپیٹل میں ہے سیریسلی انجڑ تو پھر میں وہاں پہ میں نے اپنی اس ایجنسی سے پھر بات کی انٹرنیشنل ایجنسی سے نیوز ایجنسی سے کہ میں ایک بار اور ٹرائی کرنا چاہتا ہوں شاید ایک موقع ملے اس کو ہوسپیٹل میں ملنے کا تو ان سے بات چیز کرتے ویزا کا انیجمنٹ کرتے کرتے مجھے بیس تاریخ کو میرا ویزا لگا تو میں اکیس تاریخ کو پھر بینکک پہنچ گیا پندرہ سپٹیمبر کو اٹیک ہوتا ہے دوہزار پھر آج انپے اور اکیس سپٹیمبر کو میں پھر بینکک پہنچ جاتا ہوں اس ویزے کی فوٹو بھی میں اپنے دوست کو بولوں گا کامرامین کو کہ وہ کہت کہ وہ اس ہی آج کی اس ویڈیو میں وہ لگا دے کہیں پہ تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ میں اکیس تاریخ سے ستاویس تاریخ تھا کہ ایک ہفتہ بینککک میں تھا اس ہی کوشش میں کی کسی طرح چھوڑا جن سے میری بات ہو جائے وہ تو نہیں ہوئی بات لیکن جو میں نے اپنے سورسز کے تھرو جو پورا سین ریکریٹ کرنے کی کوشش کی کہ پورا حملہ کہاں ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا وہ باتوں میں میری میرے اس ریمن ڈیلر دوست نے کافی ہلپ کی کیونکہ وہاں پہ جو پلیس کی اوپر کنٹرول ہے کافی حد تک وہ آرمی کا کنٹرول ہے تھا آئی لڑ میں تو بڑے کیسز میں آرمی ہی زیادہ سیکیور کرتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کے جو انویسٹیگیشن چودہ سپٹیمبر کی پندرہ سپٹیمبر کی رات کو یہ اٹیک ہوا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے لیکن اس کی تیاری کیسے کی گئی وہ مجھے وہاں کے جو آرمی کے آفیسر جن سے ماملا اپنے دوست کے تھرو تین چار میٹنگ جن سے چھوٹی چھوٹی کی ادھر ادھر اس سے انہوں نے بڑی آہ کچھ خاص باتیں بتائیں کہ یہ جو اٹیک کا پلان تھا یہ پچھلے تین مہینے سے چل رہا تھا آہ ان کو چھوٹا راجن کے بارے میں کوئی پوکستہ جانکاری نہیں تھی کہ وہ آہ وہیں رکا ہوا ہے جہاں پہ اٹیک ہوا لیکن وہاں پہ جو جس سکش نے وہ فلیٹ آہ جو سکمبت سوئی جسے یہ وہ کہتے ہیں سوئی وہاں پہ روڑ کو کہتے ہیں جیسے ہمارے جہاں مہاتبہ مغادی روڑ نیرو روڑ اس قسم سے تو سکمبت سوئی ٹوئی ٹوئی سکس اس روڑ پہ وہ بہت بڑی روڑ ہے اس سے چھوٹی چھوٹی روڑ گلیاں اندر جاتی ہیں جہاں پہ بڑی بڑی یہ مارتوں کے گیٹس ہیں ان میں سے وہ وان ٹو لے کے ٹھرٹی ٹو تک وہ جو چھوٹی گلیاں ان کو وان سوئی سوکم وٹو سوئی سوکم وٹری اس قسم سے وہ چھوٹی سرکو کا نام جو ہے نمبر تک کیا گیا ہے تو وہ ٹوئنٹی سکھ جو لین تھی اس میں جو سیکنڈ اپارٹمنٹ بیلڈنگ تھی اس کا نام تھا چرن اپارٹمنٹ تو اس کے جو ایڈجیسن جو بیلڈنگ تھی تھوڑا چھوٹا چھوٹا بورڈ آتا ہے اس کے کرکے گلائی میں بنا ہوا ہے وہ وہاں پہ کارنر پہ بیلڈنگ تھی ایک اس کا نام آر سی آمری آمری بیلڈنگ اس کا نام تھا تو آمری بیلڈنگ میں ان لوگوں نے جنہوں نے اٹیک کیا انہوں نے آکے آمری بیلڈنگ میں فرس فلور پہ ایک فلائٹ جو تھا وہ منتری رنٹ پہ کرائے پی لیا وہاں سے بیٹھ کے وہ جو جو فلائٹ جس میں چھوٹا راجن رہتا تھا اس فلائٹ کے اوپر لگا رکھی تو وہ جب ریکارڈ ہم نے دیکھا اس کے پہلے بھی جو اخباروں میں لوکل نیوز پیپر میں وہاں انگلیس نیوز پیپر بھی نکلتے ہیں ان میں جو خبریں چھپیں ان کے مطابقے جو فلائٹ جہاں پہ چھوٹا راجن چھپا ہوا تھا وہ فلائٹ کو ایک کرسٹین آدمی نے ہائر آؤٹ کیا تھا کرائے پہ لیا تھا لانگ ٹرم لیز کے اوپر اور فلائٹ میں اس میں جو ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس میں میرے ساتھ میری بیوی میری ایک تین سال کی بچی اور میری ایک میڈ وہ یہاں پہ رہے گی وہ اگریمنٹ میں شامل تھا تو اس میں آپ ایک ہاؤس گیس تکھنے کی بھی پرمیشن ہوتی ہے کیونکہ جن کے پاس ویزا نہیں ہوتا ہے تو جو آدمی وہاں جاتا ہے ٹیمپریری ویزا پہ تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہاں رہے گا تو وہ میں نے جب اس انسیڈن کے بعد جب میں اکیس گیا تو باویز یا تیویز تاریخ کو میں نے اپنے پلیس کے سورسز وہاں بیجو تھے ان کے تو میں نے یہ بتا میں ان کو بولا کہ میں فلائٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو بلتے ہیں وہ تو ہم نے فرنس اگزاج کے لیے فلائٹ سیل کیا ہوا ہے وہاں آپ نہیں جا سکتے آپ کو اسی قسم کا ایک دوسرا فلائٹ دکھا دیتے ہیں تو اسی بلڈنگ میں چھے فلور پہ ایک اور کسی کا فلائٹ تھا جو پلیس والوں کو جان پہچانکا تھا وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک اپنے آدمی اپنا بھیجا ساتھ میں میں دیکھتے آیا بہت خوبصورت فلائٹ تھے وہ اندر گزتہ ہی بہت بڑا ہال تھا بھائی کے فلائٹس کے ان کے مقابلے بہت بڑا ہال اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل اور اس کی بیک سائیڈ میں بہت بڑی بالکنی اور اس کے رائڈ سائیڈ میں ایک بیڈروم اس کے ساتھ ایک کچن اس کے ساتھ دوسرا بیڈروم اور اس کے ساتھ جو میں دروازہ تھا آہ لفٹ کے سائج میں اس کے پیچھے بھی دو بیڈروم تو ہوورال چار بیڈروم ایک بہت بڑا ہال اور سب بہت روم اٹیچ ایک ہال کے اندر بھی ایک بالکنی سے پہلے نزل سے رائٹ سائیڈ کاروری اللبہ снٹ�� میں ہیں جو اکھی ایک تھا ہمانہوں ڈانس گروری MAYن رینے کی oش cons件 کے ساتھ ڈائیننگ د 2016 عراف، ڈائننگ تیبل کے ساتھ مقابل سب بھی ساتھے ہیں جسacağız irrelevant اپوزٹ جو روڈ تھی روڈ اکراوس پر روڈ جو ایریہ ہے وہ ڈیپلومیٹک انکلیو تھی بڑے بڑے جو باہر کے کنٹری ہیں ان کے سفارت کھانے اور ان کے جو سفیر تھے بیسڈر وہ وہاں پہ ان کا رہنا تو کافی پاوش شہریہ جنا جاتا تھا تو اس شہریہ میں رہنا ایک سیمبل تو یہ جو کرسٹین کپل تھا انہوں نے ایک وہاں پہ تھوڑے مہنے پہلے ایک سیرامیکس کی فیکٹری لگائی وہاں پہ ایک لوکل تھائی پارٹنر کو ساتھ مل کے وہ جو تھائی پارٹنر تھا وہ بھی اسے ایریہ میں تیرا نمبر کی بیلڈنگ میں رہتا تھا تو وہ اس کے ساتھ مل کے پارٹنر لے کے اس کرسٹین نے جس کا نام تھا اس کا نام تھا اس کا نام تھا مائیکل ڈیسوزا اس کو لے کے اس نے پارٹنشپ میں بنائی اور ہفتے میں دھوجہ تین دن وہ دونوں پارٹنر جو تھے وہ ایک بہت بڑی گاڑی میں وہاں سے اپنی وہ فیکٹری وزٹ کرنے جائے کرتے تھے تو یہ ایک رٹین وہ لوگوں کو معلوم تھا اس کرسٹین کپل کو روسی پڑوسی بھی بچھا پہچانتے تھے کیونکہ وہ کچھ دل پہلے تک وہ نیچے جو کومن پلے ایریہ بچوں کا ہے وہاں بھی آیا جائے کرتے تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایک ڈیڑھ مہینے سے اس گھر میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو ہوا یہ کہ اس دن حادثے والے دن جو سب کو معلوم ہے اب اس کو میں روپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہا نہیں کہ آٹھ لوگ آئے ایک بہت بڑی آہ لیموزین میں اس میں سے تھب نے کالی کپڑے پہنے ہوئی اور بلیک ڈیکرز پہنی ہوئی وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایک گفٹ پیکٹ ساتھ میں لے کے آئے ان میں سے دو لوکل تھا ہی لوگ تھے چار پاکستانی نیشنل تھے اور چار ہیڈین تھے وہ چھوٹا شکیل کے بھیجے ہو آدمی تھے جنہوں نے چھوٹا راجن پہ حبلہ کیا اور جیسے ہی وہ گارڈ نے آہ آہ گارڈ نے ان کو پوچھا کہاں جانا ہے تو اس کے سر پہ وہ ایک روالور کا بٹ مارک اس کو بے ہوش کیا گھر کے باہر جا کے فرس فلور پہ بیل بجائی اور جیسے ہی وہ کریشن لڑکے نے آہ دروازہ کھولا تو دھار دھار گونیاں چلنے شروع ہوئی پلیس کا کہنا ہے کہ تین نائن ایم ایم ویپنز استعمال کی گئی تھی جن میں سے دو تو وہاں سے تھوڑی دور ایک چینرل پوسٹ آفیس ہے بینکاک کا اس کے باہر ابنڈن پائی گئی ایک آٹو ریکشہ میں اور ایک جو ویپن وہ کافی دیر تک مسنگ تھی بعد میں ملی نہیں ملی وہ پتہ نہیں تو وہ گھر کے اندر جو جب گونیاں چلیں پہلے جو سکش مارا گیا وہ کریشن تھا جو اس گھر کا قرائدار تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کو دو گونیاں لگی وہ انجر بھی ہوش پڑی تھی جو گھر کے نکرانی تھی قبلہ وہ اس میں ماری گئی اور جو تین سال کی بچی تھی وہ انہارٹ رہی تو اس کے بعد جب پلیس نے دیکھا کہ دوسرے کمروں میں گئے تھی وہاں ایک بیڈ روم میں کچھ بلڈ کے نشان تھے وہ بعد میں ریکریٹ کیا کہ وہ اس کمرے میں سے جو سکش بھاگا وہ اور کوئی نہیں چھوٹا راجن تھا اس کو جب گو گولیاں لگی تو اس نے جو کھڑکی تھی بالکنی کی اس میں سے نیچے جمپ کیا فرس فلور پہ جیچے گھاس کی بہت بڑی تھک جھاڑیاں ہیں میں نے دیکھ کیا وہ تھک تین ساڑھے تین پھوٹوں چی وہ شرب جو ہوتے ہیں پتے کے ساتھ بھرے ہوئے ان کے اوپر جا کے وہ گرا اور وہاں سے وہ اس کے پیٹ میں دو گونیاں لگی تھی ایک اس کی جمپ کرنے سے جو گولی لگنے سے پاؤں پہ چوٹ آئی تھی تو وہ نیچے وہاں سے گرا لیکن کیونکہ گولیاں تب تک سو کے قریب بھولیاں چل چکی تھی اڑوس پڑوس میں دہست ہو گئی تھی رات کے ساڑھے نو کا ٹائم تھا تریکم سب لوگ جاگ رہے تھے اور پلیس کے آنے کا خطرہ کبھی مل رہا رہا تھا تو یہ چار لوگ جو اندر گئے تھے ٹیک کرنے وہ موقع دیکھ کے وہاں سے بھاگ گئے وہ جو آدمی نیچے گرا تھا چھوٹا راجن جب اس کو احساس ہوا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو واپس وہ بڑی مشکل تھی دیواریں پکڑتے پکڑ دیکھ اس کے خون کے نشان جو تھے وہ نیچے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور لیفٹ میں سے وہ آ کے اپنے روم میں آیا پھر اس نے دیکھا تو اپنے بیل روم میں گیا وہاں سے جاکہ اس نے سب سے پہلا پون کیا گروہ ساتھوں کو ملیشیا میں کہ میں ایسے چھوٹا راجن بول لاؤں ایسے ایسے ہو گیا تو جب تیاری کرو دیکھو کیا ہو سکتا ہے دوسرا فون اس نے سنتو شیٹی کو کیا اور ان کو فون کر کے تیسرا فون اس نے لوکل پولیس کو بھی کیا کہ میں آئی نیڈ ایمبولینس بیلیکل ہیلپ چاہیے بین اٹیک تو انگریزی اچھی بولنے لگیا وہ زبانے میں چھوٹا راجن تو ایمیڈیٹلی پولیس آئی انہوں نے آ کے جب دیکھا گھر کے سب سین دیکھا تو جو دونوں انجر تھے جن میں ایک وہ کرسٹین لیڈی جس کا نام سکندھی ہاما جو پاسپورد نام ملا پاسپورد پہ وہ اس کو اور جو نکرانی مر گئی چھوٹا راجن کو اور اس لیڈی کرسٹین لیڈی کو لے کے پولیس تھی وہ ایمبولینس میں ہسپیٹل لے گئی اور جو دو لیڈ باڈیز تھی نکرانی کی اور کرسٹین آدمی کی ان کو لے کے وہ آسپیٹل لے کے پوسٹ مارڈم کے لیے اور وہ کرسٹین جو تھا وہ اور کوئی نہیں تھا وہ انڈر وڑک کا مشہور کلاری چھوٹا راجن کا خاص آدمی روہت ورما تھا تو روہت ورما تھا اور اس کی بیوی جو تھی سپنا اس کو وہ گولی لگی تھی وہ انجر ہوئی روہت ورما کو پہنتیس گولیاں لگی وہ مر گیا اور روہت ورما کی پوری کہانی یہ کہانی کا آدھا کتا تو آپ نے سنا ہوگا لیکن وہ روہت ورما کی پوری کہانی کیسے بمبئی کے چھوٹے سے سبرب سے سانتہ اکل عید سے نکل کے وہ لڑکا ہندوستان کے اتنے بڑے ڈاؤن کا رائی تھرن مین مرا اور پردیس میں اپنے باس کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ روہت ورما اور درمہندر پانڈے کی پوری کہانی میں آپ کو کل سناؤں گا تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دنیواز